اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہدایت اور اہنمائی کے کام کے لیے اپنے بہت سے برگزیدہ بندے مبعوث فرمائے جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی تعالیمات کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان تعالیمات پر پہلے خود عمل کر کے دکھائیں تاکہ لوگوں کے سامنے ایک اچھا نمونہ ہو ایک اچھی مثال ہو اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ کام بخیر و خوبی اور بدرجہ عطم انجام دیا لیکن سارے رسول اور سارے انبیاء درجے میں ایک جیسے نہیں ہیں اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ کون کتنی فضیلت کا مستحق ہے کس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں کیونکہ سب اللہ کی عطا کرنا ہے اللہ تعالی قرآن مجید نے فرمایا تیرہ رب جو چاہتا پیدا کرتا جسے چاہتا چن لیتا ہے اللہ تعالی حکیم ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے ان نبیوں اور رسولوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے باقی تمام انبیاء اور رسول میں سب سے بڑا درجہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں کہ عقوم مقاما یرغم الخلق علیہ حتی ابراہیم اور کہ مقال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی مجید اس مقام پہ قیامت کے دن کھلا کرے گا کہ ساری دنیا کی مخلوق میری طرف متوجہ ہوگی جھگی ہوئی ہوگی اور میری خواہش کر لئی ہوگی یہاں تک کہ ابراہیم بھی علیہ السلام یہ ابراہیم کے بلند رتبہ کا کہ اللہ تعالی مجید اس مقام پہ پہنچائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بہتر رغمت فرمائیں گے اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے لئے جب دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا تو کہا کہ دعا کرو کہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا کرو کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آن پر ایسا رحم و کرم فرماؤں ایسی رحمت سے نادر فرماؤں جیسے تو نے ابراہیم علیہ وسلم پر رحمت سے نادر فرمائیں تو ابراہیم علیہ وسلم ایک مثال ہیں ایک آئیڈیو ہیں اللہ کی طرف سے چنے جانے کے بلگزیدہ بنائے جانے کے اللہ کے محبوب اور خلید ہونے کے اور ان کا درجہ دنیا کے تمام اہل کتاب میں مسلم ہے اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سب دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ابراہیم ہمارے یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے نصرانی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے اور مسلمان بھی دعوے دار ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں فیصلہ کول کرے گا فیصلہ وہ کرے گا جو ابراہیم کا رب ہے فیصلہ وہ کرے گا جو یہودیوں کا رب ہے فیصلہ وہ کرے گا جو نصارہ کا رب ہے جو رب العالمین ہے اس نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نسرانی تھے نہ جوز میں سے تھے نہ کرسٹین میں سے وہ تو موحید تھے سب سے کچھ کے ایک اللہ سے رشتہ قائم کرنے والے اور مسلم تھے مسلم کا مطلب ہوتا اللہ کا ثابتہ فرما بردار اور مزید تاکیت فرمائی کہ مسلموں میں سے نہیں تھے اے یہودیوں تم تو کہتے ہو کہ وہ زیر اللہ کے بیٹے ہیں اے یہودیوں تم تو اور یا اللہ کی طبر پر سجدے کرتے ہو تم تو ان کے لئے چڑھاوے چڑھاتے ہو ان کی منتیں مانتے ہو اور اے نسالہ تم بھی عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار لیتے ہو مریم علیہ السلام کو بھی تین کا تیسرا مانتے ہو اور بہت ساری تم نے قبریں بہت سے مدار بنا رکھے ہیں تو ابراہیم کا ان تمام باتوں سے کوئی تعلق نہیں وہ مشرق نہیں تھے قبروں کو سجدہ کرنے والے اولیاء اور گھرگوں کا وسیدہ پکڑنے والے نہیں تھے دائنیکٹ والے تھے حنیفن خانی ایک اللہ سے ان کا واسطہ اور رشتہ اور تعلق قائم تھا اور یہودیوں نے یہ کہا کہ اگر کامیابی چاہیے تو یہودی بن جاؤ نسالہ نے یہ کہا کہ کامیابی چاہیے تو نسالہ نہیں بن جاؤ اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں تاکہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی نسالہ بن جاؤ تو راستہ مل جائے گا اللہ تعالی کہتا نہیں ملے گا راستہ اگر چاہیے کامیابی کا جنت کا بنندیوں کا رفع درجات کا تو ایک ہی راستہ اس کا جو ابراہیم خلید اللہ کا راستہ ہے جو ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اسی ملت پہ چل کے کامیابی ملے گی رہنمائی ملے گی جنت ملے گی اللہ کا قرب ملے گا باقی کوئی راستہ نہیں تو ابراہیم علیہ السلام اتنی امپورٹنٹ ہے اور اللہ تعالی فرمایا کہ یہودیوں نسرانیوں کیوں نوتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کہتے ہو یہودی نسرانی تورات اور انجیت ان کے بعد ناغر ہوئی تو یہودی نسرانی کیسے ہو جائے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے ہر ساتھ تردید فرماتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا سب سے زیادہ جو حقدار اللہ تعالی نے بتایا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہا اولا الناس بی ابراہیمن الذین اتبعوه وحالا النبی والذین آمن کہا کہ ابراہیم کے سب سے زیادہ حقدار ان کے ماننے والے تھے جو ان کے زمانے بہت تھوڑے تھے اور کہا کہ یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے زیادہ حقدار ہیں اور جو مومن ہیں ایمان والے ہیں وہ ابراہیم کے حقدار کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو طور طریقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا جو راستہ تھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اتنی ساری قبریں اتنے سارے مزارات اتنا بڑا شرک و بیداد کا کاروبار اور پھر آدمی ابراہیم علیہ السلام کا ہو جائے اور ابراہیم اس کے ہو جائے یہ ناممکن بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے فرمایا خلال پاک نے کہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کس بات میں تمہارے آئیڈیل ہیں کس بات میں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنایا فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان وعدو اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے وعدو سن دو تمہارے لئے نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی زندگی ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھی سماج و معاشرے میں بہت تھوڑے سے ایمان وعدے تھے ان کا اپنے گھر والوں سے اختلاف تھا اپنے بھائی برادری والوں سے اختلاف تھا اپنے سماج سوسائٹی سے اختلاف تھا ان کا اپنی قوم سے اختلاف تھا ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ اس گھر میں شرک یہ نہیں کہ خالی مانا جاتا تھا بلکہ شرک کا کاروبار ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے اببہ بدگر تھے بدھ بنانے والے تھے اور پورے سماج و معاشرے میں بتوں کی پوجہ کرنے والے پھیلے ہوئے تھے ستاروں کی پوجہ کرنے والے پھیلے ہوئے تھے غیر اللہ کی دعائی دینے والے پھیلے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اببہ جان کو مخاطب کر کے کہا اببہ جان بھلا یہ بتائیے کہ جو نہ آپ کو نفع پہنچاتا ہے جو نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے جو آپ کو کوئی سائدہ نہیں دے سکتا ہے آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں اے اببہ جان میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں یہ بے وسیرتی کی بنیاد پہ نہیں ہے یہ خالی جذباتی باتیں نہیں ہیں یہ باتیں دلین پر مبنی اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو علم سے نواد دا اور اس علم کے ذریعہ میں آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں آپ میری بات مانئے اہدی کا صراط انصویہ میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے جاؤں گا گربہ راستے پہ لے جارے جاؤں گا یابتی لا تابد شیطان اے اببہ جان آپ دیکھو باپ ہیں تو باپ کا پورا احترام ہے میلے اببہ جان میلے اببہ جان میلے اببہ جان یہ نہیں کہتے کہ تو کیوں شرک کرنا ہے تو کیوں احترک کرنا ہے نہیں اللہ تعالی نے حج میں رہنے کا حکم دیا ہے اعتدار میں رہنے کا حکم دیا ہے سختین حالات میں بھی جو انتہائی اللہ کا باغی اور نافرمان ہو اس سے مخاطب ہونے کا کیا طریقہ بتایا اعتدار میں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت حال اللہ علیہ السلام کو بھیجا فیراؤن کے ضربان میں تو کیا کہا دیکھنا سے نرمی سے بات کرنا کہ یہ غصہ نہ جائے کہ اتنا بڑا بجمات اتنا بڑا گنڈا اتنا بڑا ساسی کو فاقی رہے تو بہت جذبات سے بات کرو بھرک کے منکل ایسا نہیں پیان سے بات کرنا نرمی کے ساتھ بات کرنا تاکہ یہ خجت باقی نہ رہے کہ اس نے مصور غصہ دکھا دیا بہت چھنڈے سے بات کرنا تو اس لئے دعوت کا انصروب یہ ہے کہ جس حد تک آدمی اپنے آپ کو نارمل کر سکتا ہے سامنے والے کو ریسپیکٹ دے کے بات کر سکتا ہے کریں لیکن بات اپنی پھولی رکھیں اور ابراہیم السلام نے یہ کام کیا تو نے عدب اترام کے ساتھ اپنے باپ کو سمجھایا اپنے سماج کو سمجھایا اور ہر مسئلہ استیار کیا جو کارگر ہو سکتا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے معاشرے میں سمجھانے کے لئے کہ یہ جو تم پوچھتے ہو نفائدہ پہ جا سکتے ہیں نقصاد پہ جا سکتے ہیں ان کے ساتھ کلحاری کا بھی استعمال سب کچھ کل کے یہ ثابت کیا ہے علیہ السلام نے کہ اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور جو بندہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے وہ کبھی توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائٹ نہیں کرتا توحید کے معاملے میں کوئی سہودہ نہیں کرتا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں کوئی سہودہ نہیں کرتا جھکتا نہیں ہے آج آج بھی کیا کہتا ہے اللہ کیا کروں بی بھی نہیں مانتی میں تو نہیں جانا چاہتا درگاہ پہ لیکن بی بھی مجبور کر دیتی ہے کیا کروں میں نے تو کہا تھا یہ تاویز گندہ کوئی فائدہ نہیں لیتا لیکن دن راکھ دن راکھ کہتی بچے کے گھلے میں فرا مہربی سے تاویز دکھا کے لا تو کیا کروں مجبور ہو گیا کیا کروں بچے مان سے نہیں ہیں وہ کہا کہ بابا لوگ کیا کہیں گے شادی میں ضرور جو ہے توافوں کا مجرح ہونا چاہیے کچھ ہجنے ناچنے چاہیے تب ہی بات بنے گی میں تو پبلی کیا کہیں یہ اپنے پیسے والے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا کوئی دھون دھرکتا نہیں کوئی دھون تاشا نہیں کوئی مدیرہ نہیں کوئی تواف نہیں ناچتی ہے تو محلے والے میں ناک کر جائے گی تو کہا کہ میں تو کچھ نہیں چاہتا تھا لیکن بچوں نے مجبور کر دیا ابراہیم السلام کی زندگی کا میسیج یہ اللہ کی اطاعت میں کسی مخلوق کی بات اس کی خواہش کا احسرام جائے گئے آج دیکھا ایک صاحب گئے بھومی پوجن ہو رہا تھا بڑی بڑی ناہی لے کے ان کو ناہیر سما دیا فت سے پھول دیا ناہیر تو پھول دیا ایک ناہیر ہی تو ہے تو پھولنے بھی کیا گیا تھا کچھ لوگ کھڑے ہیں کہے بھئی یہاں کیوں کھڑے تو آپ کا یہاں کیا کام ہے اتنی بڑی بڑی مورتیاں لگی ہوئی ہے کہے بھئی مورتی کا جو ہے اینا گریشن ہو رہا ہے تھوڑا کھڑے ہو جائیں گے یہ لوگ مسلمانوں کو سیکوڈر سمجھیں گے تو آج کیا ہے آدمی اپنے آپ کو سیکوڈر زاہر کرنے کے لیے ہر طرح سے تناہجو رتیار کے جائے کہتا ہے کہ بھئی کیا کریں آخر سماج اس حسائل کے اٹرین کرنا ہے تو اتنے بڑے جھار گھنکار کے ساتھ آپ کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے یہ کلہ جو ہے صاف ہونا چاہیے تب ہی سوسائیٹی مانتی ہے ورنہ سوسائیٹی قبول نہیں کرتی پردہ کر کے جائے تو کالج میں جانے نہیں دیتے اسکور میں جاخل نہیں ہونے دیتے سارے اسکارات ہیں کرتے بغیر سوٹ کے کاروبار كیشے چلے گا ہو جی نہیں چکتا ہے بغیر جھوٹ کے کاروبار كیشے چلے گا ہو جی نہیں چکتا ہے آپ دیکھو کتنی پرابلم آدمی کے سامنے ہیں اور کتنی حجتیں اس کے لئے تیار ہیں ایک نوجوان نرکہ بچارہ بڑا اچھا تھا ہم لوگ کے استعمالات میں آتا تھا پہلے جو ہے جمعیت کی جب سلگرمیاں بہت شروع نہیں ہوئی تھی اسی وقت آپ لوگ یاد ہوگا یہاں بھی ہم لوگ کئی پروریم کر چکے تھے تو سائے فرگرام میں آتے تھے وہ نوجوان تو دیکھا بڑی بڑی داہی کو رکھے ہوئے ہیں بڑا پریشان ہے تو میں نے کہا بھائی کیا بات ہے کہا کہ اببہ کہتے ہیں کہ بیتا ابھی تو تم نوجوان ہو ابھی کھانے کھیلنے کے دن ہیں ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے تو تم ایسا کرو کہ اتنی بڑی بڑی داہی مت رکھ داہی کٹ کر دو ایک طرح چھوٹی چھوٹی لکھ دو چہرے پر نظر آنا چاہیے بس کافی ہے اب بتاؤ اور یہ واضح صاحب کیسے تھے پکہ حاجی نمازی مسجد کے ٹھرستی دین کیا ہمارے حلق سے نیچے اتنے گیا ہے یا دین کو ہم نے سمجھا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے ابراہیم السلام کے زندگی میں یہی میسیج ہے کہ دین کو سمجھو پہلے بات کیا ہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو دراصل معاملہ کیا ہے اطاعت و فرما برداری کا ہے تو یہاں یہ میسیج دیا اللہ تعالی نے کہ اے مومنوں اے ایمانوادوں تمہاری زندگی میں نمونہ ہیں ابراہیم اور ان کے ماننے والے کیوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں ہمیں تمہارا طریقہ پسند نہیں ہے یہ شرک ہمیں گوارہ نہیں یہ بیداتے ہمارے ہمیں گوارہ نہیں یہ اللہ کی نافرمانیاں ہمیں گوارہ نہیں کفرنا بکم ہم تم کو نہیں مانتے تمہارے سماج کی جو عادتیں ہیں جو رسم و رواج ہیں جو جکربندیاں ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور دیکھو ہمارے تمہارے درمیان جو رشتہ ہے اور دشمنی کا دشمنی کا رشتہ یہ دوستی میں اس وقت بدلے گا جب تم ایک اللہ پہ ایمان لیاو حتی تومنو باللہ وحدہ کہا کہ یہاں تک تو ابراہیم آئیڈیل تھے لیکن اس سے آئے گئے ابراہیم بھی تمہارے آئیڈیل نہیں ہے کہا ابراہیم نے جو اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ کے لئے دعائے مغفرت کروں گا کیونکہ مشرک کے لئے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے اور ابراہیم السلام نے اس لئے یہ بات کہی تھی کہ اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا سبتہ چلتا ہے کہ ہر انسان سے بہت سالی باتیں کیا ہے اس کے معلومات سے باہر نکل جاتی ہیں اس لئے جو کہتے ہیں کہ رسول عالم غیب ہوتے ہیں وہ بڑے نادان آپ دیکھو اتنا بڑا عقیدے کا مسئلہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ مشرک کے لئے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے اجازت مانگی تھی کیا اجازت مانگی کہ اے اللہ میری امہ ماں سے کس کو محبت نہیں ہوتی میری امہ جان ہے ان کے لئے مسکول ہو اجازت دے لے کہ میں ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنوں اور نادرہ نکال نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو اجازت نہیں ملے گی کیونکہ جو مومن نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو کہا اچھا قبر کی اجازت زیارت کرنے کا ہاں زیارت کر لو کوئی بات نہیں تو کسی کی بھی زیارت کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن منافقوں کے لئے وہ بھی منع کر دیا کہ اگر کوئی منافق ہے پتا چل گیا اس قبر پر خراب ہی نہیں ہونا اور مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا ہے ایسے لوگ کے لئے وہ اتنا چائز معاملہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس میں دھیل دیا جائے تو وہی نتیجہ نکلے گا جو آج دھیل دینے کا نتیجہ ہے کہ ہر طرف پورا مہا مہاشرہ شرک سے جوج رہا ہے اللہ کی نافرمانیوں سے جوج رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ عبراہیم السلام کو اسی مہانہ میں آج دیل بنایا کہ وہ اللہ کے متعلق کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے نہ باپ کی نہ اپنے گھر بھالوں کی نہ سماج کی نہ سوساجی کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا آج بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اہلِ حدیث بہت ستحی ہوتے ہیں یہ سنفی لوگ دیکھو جب دیکھو خرید توہید توہید توہین کے بعد یہ کی تقریح ہے توہید اتباع سنت توہید اتباع سنت اور اس سے آگے بڑھیں گے تو داری کی بات کریں گے تکھنے سے اوپر نیچے کفرے کی بات کرتے ہیں اور یہی اور بڑے بڑے مسائد پر بات لے کرتے ہیں نہ حکومتِ الہیہ کی بات کرتے ہیں نہ سیاست کی بات کرتے ہیں آج اتنے مسلمان مالے جا رہے ہیں ان کے لئے کھڑے ہوگے کچھ کام کرنے کی بات نہیں کرتے ہیں لیلوشف بنانے کی بات نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَعِذِبُتَّلَا عِبْرَحِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ الْفَاطَمَّونَ اللہ تعالیٰ نے عِبْرَحِيم کو آدمائی چند باتوں میں اب جا کے تفسیر اٹھا کے دیکھو آپ نے کين باتوں میں اللہ نے آدمائی اکثر مفسرین نے لکھا ہے اکار ناکھون کا تو داری بڑھاؤ موچھے پست کرو بگر کے بار نکالو ناف کے بار نکال دو انہی باتوں میں عِبْرَحِيمَ السلام آدمائے گئے اور کس میں آدمائے گئے اسی سال کے ہو گئے تو کہا خط نہ کر لو تورنٹ ایک منٹ کی تاخیلی ہوئی کٹ سے کٹ کٹ کر کے فکر یہ جاؤ ختمہ کر دی چھوٹی باتوں میں بھی اپرحیم کو آدمائے گیا کھازی بڑی بڑی باتوں میں نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آدمائے گیا اور ہر ایک کو پورا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پر آدم میں کیا کہا یا ایوہ اللہ تعالیٰ یا ایوہ اللہ تعالیٰ آمند خلو فی السر میں کافا وَلَا تَتَّمِعُ خُطْوَاتِ شَيْطَانِ کہ اے ایمانوادو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے لقصے قدم کی پیر بھی نہیں کر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسرہ نے اپنے دو آدمی بھیجے تھے جب یہ دونوں آئے قاسد بن کے آئے تھے خط لے کے آئے تھے لیکن جب آپ ان کا چہرہ دیکھا تو آپ نے کہا مو مول دیا کیوں اس لیے کہ ان کے چہرے پر داری نہیں تھے بڑی بڑی موچھے داری گائے آخر میں آپ کو غصہ آیا آپ نے کہا کہ من امان اکمہ بیہادہ یہ ہڑیہ بنانے کا تم کو کس نے حکم دیا ہے کیوں ایسا ہڑیہ بنایا عربوں کے ہاتھ میں تصور نہیں تھا لیکن یمن سے لوگ آئے اور انہیں ایسی شکل صورت بنائی آپ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں گے آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی بات نہیں کرتے اسلام نام کس کا بات کا ہے ہر چھوٹی بڑی بات کو ملا کے اسلام بنتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو دربار میں یہی حکم ہمارے آقا نے ہم کو یہی حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا لیکن ہمارے آقا نے تمہارا آقا دنیا کا باطل اور میرا آقا رب العالمین ہے کہا کہ ہمارے آقا نے حکم دیا ہے کہ اب اپنی داریاں بڑھائیں اور موچوں کو پست کریں موچ کاتے ہیں یہ حکم دیا ہے آپ بتاؤ یہ بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات ہے مسلمان کی ایک شان ہے مسلمان کی ایک پہجان ہے مسلمان کی ایک شنافت ہے مسلمان ہر جگہ اپنی شنافت کے ساتھ جیتا ہے ہر جگہ اس لئے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی آپ کے پاس اچھے بھی آتے ہیں گنے بھی آتے ہیں اس لئے آپ ازواج متحرات کو پردہ کرائیے اب دیکھا اللہ تعالی نے حکم معذر کیا کہ ہاں سب مسلمان ہر جگہ پردہ کرو کیا چیز ہے اسلام بہت سارے اجزاء سے من کے مکمل ہوتا ہے یہ ساری باتیں اسلام میں اہم ہیں اور پھر آگے جب آدمی چھوٹی بات پر پابندی نہیں کرے گا تو آگے والی بات پر کیسے پابندی نہیں کرے گا اس لئے ایک صاحب کیا تھا بہت جہاد پر تقریر کرتے ہیں ہمارے اسی بمبئی اور مدافعات کا یہ واقع ہے پھر ایک جہاد پر گرم جوش تقریر ترغیب دینا ایک مردو آئید گاہ میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا پولیس آئی اور پولیس نے جیسے جنزہ بگایا سارے سپر پہلے اپنا جوتا رکے بھاگ دے تو میرے بھائی ہاں بڑی بڑی باتیں نہیں جب آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کا پابند ہوتا ہے جب آدمی جانتا ہے کہ اصل معاملہ تو کیا ہے یہ ہمارے رب کا حکم ہے ان کو جھگ جانا چاہے بات بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو اسے لئے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ان تبدو مافی امسوسکم اور تفصو ہو جہاں سموکم بھی اللہ کہ چاہے تم کسی بات تو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ صاحبہ تمہارا محاسبہ کرے گا صاحب صحابے کرام کیونکہ ان کے ہاتھ دین بہت امپورٹن تھا ہماری طرح یہ نہیں کہ سنا نکال دیا جانے دو نازل ہوا جب ہو سکے گا کر لیں گے نہیں ہوگا تو نہیں نماز پڑھے گی کون ہم کو مارنے والا ہے کون ہماری بیلڈنگ چھین لے گا کون کاری ہماری چھین لے گا ہماری گاری تو رہے گی بنگلہ رہے گا کوئی مارنے والا بھی نہیں بولنے والا بھی پڑھیں گے نماز نہیں پڑھیں گے کیا کرنے والا یہ صحابہ کا معاملہ ہے شنید ہر چیز ان کے ہاتھ دین کی امپورٹن وہ سب بھاگے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ کی فضبت میں حاضر ہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ آپ پہ نماز آئی زکاة آئی جہاد آیا صدقہ آیا سب پہ ہم نے عمل کیا اس لئے کہ وہ سب چیزیں ہماری طاقت کے اندر تھے لیکن یہ جو آئیت نازل ہوئی کہ دل میں بھی جو بات گزنے کی اس میں پکڑیں گے اللہ کے نبی اللہ نے تیق رہا اس کی ہم کو طاقت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ نے کیا فرمایا کیا تم لوگ پشلی امتوں کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ سمینا وعصینا ہم نے سنا لیکن ماننگ نہیں خبردار جلدی سے چلو بولو بولو سم لوگ کیا بولو سمینا واتانا غفرانک ربنا ویڑے گرمسیر اے اللہ اے ہمارے رب ہم نے سنا اور مان لیا سنا اور مان لیا اور تیری معافی چاہتے ہیں مغفرت چاہتے ہیں بخشت چاہتے ہیں اے اللہ اس بات پر یقین ہے کہ ہم سب کو تیری طرح لوٹ کے آنا ہے حدیث حدیث کے عرفات یہ ہیں کہ جب صحابہ نے اس کو پرہا اور یہ جملہ ان کی زبانوں پر شہ گیا تو اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ لا يکلف اللہ نفس اللہ صحاب کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اس کا مقلب نہیں کرتا اس نے کیا فرما گیا کہا گیا کہ کھرے ہو کے نماز پر اگر طاقت نہیں ہے بیٹھ کے پر اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے لیٹھ کے پر اگر لیٹھے لے کی طاقت نہیں ہے تو انشارے سے پڑھ لیں کہاں ایسا دیل پہ ہوگی کتنا آسان لیکن کرنے والے کے لیے نہیں کرنے والے کے لیے نہیں اسی لئے ابراہیم علیہ السلام ہر چھوٹی بڑی بات میں اللہ کے تابع دار و سرمہ برداد تھے اور اپنے گھن کے ایک ایک معاملے پہ نظر رکھنے والے آپ دیکھو کہ بڑی بڑی قربانی ہے تو انہوں نے دیل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو لے جاؤ اور مکہ میں چھوڑ دو اور مکہ میں جب گئے تو خالی ایک چھاگر پانی کی اور خجور اور ریجستان بے آگ ہو گیا اور کوئی انسان نہیں دکھائی جاتا اور پرندے بھی نہیں آتے تو پرندے وہاں جاتے یا پانی ہوتا ہے وہاں پانی نہیں تھا تو کہا چھوڑ دو چھوڑ کے چلے گئے جا رہے ہیں بیوی بڑا رہی علیہ ابراہیم کس کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہو علیہ سر تاج ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو کوئی جواب نہیں ملتا تو اللہ کی بندی کہتے ہیں اچھا ہی بتاؤ کہ اللہ ہمارا کا بہادہ خالی ایک بات بتا دو وہ اس کیا کیا اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہا کہ ہاں اللہ ہمارا بہادہ اللہ نے ہم کو حکم دیا کہا تب تب جاؤ جاؤ کوئی بات نہیں ہے یہ تربیت اپنے گھر والوں کی تربیت کہا کہ ازم لا یدیرون اللہ تو اللہ ہم کو زائے نہیں کرے تو اللہ ہم کو زائے نہیں کرے گا یہ ایمان اور یقیدہ اللہ کی بندی کا اور پھر اس کے بعد میں یہ بتا جا رہا ہوں کہ ابراہیم صلی اللہ جب چھوڑ کے گئے یہ نہیں غافل ہو گئے بار بار آتے رہے اپنے بچوں کی خبرگیری کرنے کی ایک بار جب آئے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں بیوی سے پوچھا کہ کہاں گئے آپ کچھ کام دھندے پر نکلے ہیں کچھ شکار وقال کرنے کے لیے کہا کہ کیا حال ہے تم لوگ ایسے گزر ہوتی ہے اب بات رہا ہے تمہیں آج بھائی کچھ رکنے رکنے کی جگہاں ملے گی کہاں یہ رکنے کی جگہاں نہیں ہے بہت حالت تنگ ہے بہت ہم لوگ پریشان رہتے ہیں بہت تنگ دندے ہی گزرتی ہے آچھا یہ بات ہے تو کہاں کہ ٹھیک ہے جب تمہارے شوخر آئے ہیں تو اسے کہہ دینا میرا سلام اور یہ پیغام لے دینا کہ غیر آتا باتا بابٹ وہ تو چلے گئے لیکن جب اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایسا لگا کہے دیتی ہے شوخی نقص پاکی ابھی اسے کھوئی گیا ہے انسیت محسوس ہوئی کہ کوئی آیا تھا کہا کوئی آیا تھا کہاں ایک بڑھا آیا تھا ایسے ایسے کہا کہ کیا کہاں بڑھے نے کہا سلام کہا ہے اور کہا کہ غیر آتا باتا بابٹ اپنی چوکھر بدل دو اور اب تم جاؤ اپنے بابا کے گھر الحقیبِ آلک میرے گھر میں تیری کوئی گنجائز نہیں ہے اے بی بی تجھے چلا کیونکہ میرے اب بات ہے وہ اور انہیں حکم لیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں کیوں اس لیے کہ ناشکری عورت بداخلاق عورت دیسبری عورت جو ہے یہ اچھے لوگ کے ساتھ اس کا گزانا لیے کیونکہ اس کا اثر بچوں پہ پڑھے گا گھر کی تربیت پہ پڑھے گا آگے جو نسلیں قائم ہوں گی اس سب پہ اس کا اثر پڑھے گا آپ دیکھ رہے ہو کیا چیز ہے گھر کے ایک ایک جزئیے پر نظر کیونکہ اس ماہور میں صرف اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے صبر اور شکر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اشار فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو امام بنایا ان کے امدر دو خوبیاں پہلی خوبیہ تھی کہ صبر کرنے والے تھے اور دوسری اس سے بڑی خوبیہ تھی کہ اللہ پر یقین رکھنے والے تھے تو جب تک یہ دو خوبیاں نہیں ہوتی کوئی آدمی بڑا نہیں بن سکتا امام نہیں بن سکتا وہ اللہ تعالی نے ابراہیم السلام کو اسی لئے امام بنائے کہ ان کے طرح صبر تھا اور یقین اور دوسری بات جب آئے تو پھر یہی معاملہ گھر پیش آیا اب کی جو بی بی ملی ابراہیم السلام نے پوچھا کہ بیٹا کیا حال ہے کہا کہ بہت اچھا حال ہے آپ تشریف رکھی آئیے صحیح اور کہا کہ تم لوگ کیسے گزر ہوتی ہے کہا الحمدلہ بڑی کسات کی ہے ایک بڑا حرام ہے کہا کیا کھاتے ہو کہا کہ گوشت اور پانی پہ گزارا ہے ابراہیم السلام نے کہا کہ اللہ ان کے گوشت اور پانی بھر کر دے دے اللہ تعالی نے سمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ میں کوئی آدمی اگر کھانی گوشت اور پانی پہ گزارا کرے تو زندگی گزر جائے گی لیکن دوسری جگہ اس پہ گزارا نہیں کر سکتا ہے بیمار ہو جائے گا تو کہا کی اچھا دیکھو میں تو جا رہا ہوں لیکن جب تمہارے سوہر آئیں تو ان کو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہا ہے کہ سبت آئے لوٹ کے پوچھا تو کہا کہ یہ بڑے میاں آئے تھے بڑے اچھے تھے بڑے خوبصورت اور بڑے حسین آپ دیکھا تعبیر انداز پہ نہیں کیا کہتا ہے بڑے میاں بھڑے آئے تھے اور ایسے ایسے تھے اور انہوں نے صریقہ مند اور زبان بھی کیا ہے یہی زبان جو ہے آدمی کو حلوہ کھلاتی یہ زبان جنو تھی کھلاتی ایک مطلبہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس کے سارے دانت گر گئے اس نے تعبیر کرنے والوں کو بھرایا تو ایک تعبیر کرنے والوں نے کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے سب بچے کچھے مر جائیں گے سب ختم ہو جائیں گے کہا اس کو جلدی سے فاصل کراؤ تم رکھ تو کہا دوسرے معبر کو بناو دوسرے کو بنایا کہا کہ جناب یہ خواب تو بہت اچھا ہے اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پورے خاندان و گھر والوں میں سب سے لمبی عمر آپ کی کہا کہ اس کو انعام دو اب لیکھا بات دونوں ایک ہی ہے لیکن کہنے کا طریقہ جو ہے تو پہلی عورت ناشکری بے سبری کے وجہ سے گئی اور دوسری اپنے حسن اخلاق سے اس نے گھر کو اچھا نمونہ بنا رکھا تھا تو کہا کہ دیکھنا اس عورت کو چھوڑنا نہیں پکڑ کے رکھنا یہ عورت پکڑے جائیں قابل ہے تو میری ماں بہنے سوچیں کہ ان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے گھر کو سمال کے رکھنا اور گھر کو منٹین رکھنا اور خاص طور سے ایمان اور تقوی سے اللہ کی فرما برداری سے یہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور سبر اور شکر یہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور پھر میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے کے لیے عمرہیم السلام نے ہجرتے کی عمرہیم السلام نے اللہ کے لیے بہی بہی قربانیاں دی لوگوں ان کو آگ میں ڈال دیا اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم لیا کہ اپنے بچوں کو قربان کرو عمرہیم السلام نے اپنے بچوں کی قربانی دے دی اور یہ تمام معاملات میں حاصل یہی ہے کہ چھوٹی بڑی ہر بات میں اللہ تعالیٰ نے عمرہیم السلام کو یہ توفیق دی جو اللہ کی اطاعت و سمال پر داری کریں اسی لئے عمرہیم السلام کی ساری یادوں کو سب یادیں حادیوں کے لیے زندہ کر دی آپ دیکھو عمرہیم السلام کیا فرما اتخیدو واتخیدو من مقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم کو مسلح بناو صرفہ ملوان کی صحیح دوڑو کیونکہ ان کی بیوی دوڑی تھی رمی جمال کرو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پہلے ایک منطورہ دیکھو میں تقریر کرتا تھا آدمی بہت ساری باتیں کیا ہے بہت ساری باتیں نہیں معلوم ہوتے آپ کیا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ اب سب خدانہ ہم کو معلوم ہو گیا لیکن نہیں معلوم تو ہم لوگ تقریر کرتے ہیں تو کہتے تھے کہ دیکھو بہت سے جاہل ہو کیا ہے سیطان سمجھ کر اس کو مارتے ہیں جذبات میں ہوتے کنکری تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی اصل ہے حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحیح روایت ہے اس میں خرماتے ہیں اے حاجیوں تم سیطان کو کنکر مارتے ہو اور اپنے باپ ابراہیم کی پہلوی کرتے ہو تو اللہ تعالی نے رمیہ کہا کہ وہاں پر جب جمر اقبہ کے پاس ملا تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریہ ماری زمین میں دھد گیا پھر آگے چلے جمر استا کے پاس ملا وہاں کنکریہ ماری وہاں دھد گیا پھر جمر استا کے پاس ملا تو وہاں کنکریہ ماری وہاں دھد گیا تو یہ اس کے اثر پائی جاتے ہیں لیکن اثر مسئلہ کیا ہے ابھی جیسے مولان نے فرمایا کہ ہم جو ہر بات میں کتاب سنت کے تابعے ہیں ایک مسلمان کے جذبات اللہ رسول کے تابعے ہوتے ہیں اور یہی تعلیم ابراہیم السلام کے عصوہ حسنہ سے ہم کو ملی کہ ہر قربانی جو اللہ نے مادی دے دی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فرمایا انہی جائروں کے لینا سے امامہ اے ابراہیم ہم تمہیں امام بناتے ہیں اور یہی وعدہ امت مسلمہ سے بھی ہے کہ امت مسلمہ امام بنے گی لیکن کب شرک کر کے بیداتے کر کے خدافات کر کے حرام کھا کے اللہ نے بہت بڑے تارگٹ کے ساتھ ہم کو آپ کو پیدا کیا آپ بتاؤ کہ دعوت کا کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے اپنا جو فریدہ ہے اس کو ہم ادا نہیں کرتے پانچ وقتی نوازیں نہیں پڑتے روزے میں کوتاہی کرتے ہیں قرآن کی چلاوت میں کوتاہی کرتے ہیں آج پورا معاشرہ سود سے بھرا ہوا حرام سے بھرا ہوا ہے تو آپ بتائیے کہ اللہ کی ملک کیسے آئے گی میرے بھائیو یہی مختصر پیغام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی حسوہ سے ہمیں ملدہ ہے کہ ہم ہر چھوٹی بڑی بات میں اللہ کے تابع ہو جائیں اور ابھی ماشاءالدہ ہمارے دو دو خاضر موجود ہیں اور وقت کم ہے انشاءالدہ ان سے آپ بہت سی قریمتی باتیں سنیں گے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو با مقصد بنانے کی توفیق تا فرمائے جس طرح اس نے اپنے ابراہیم خلیل کی زندگی کو با مقصد بنایا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو با مقصد بنایا اور ان کے صحابہ کی زندگی کو با مقصد بنایا اللہ تعالی ہماری زندگی کو با مقصد بنایا جب تک ہم دنیا میں جیئیں اتباع کتاب و سنت پر جیئیں اللہ رسول کی محبت پر جیئیں جو ہمارے خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو اکمد و قولی حادہ وستغفر اللہ علیہ ورکم ورسائل مسلمین من کل زند وصل اللہ تعالی نبینا محمد